پیار الفات محبت سے بھرپور ہے وعظ و حکمت کی دولت سے معمور ہے پیارے نبی کی بیاری نصیحتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیغام ٹی وی کے پروگراموں میں ایک خوبصورت اضافہ کیا جا رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نصیحتوں کے نام سے ناظرین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کہنات میں اللہ رب العزت کی افضل ترین مخلوق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی مخلوق ہیں ان تمام سے بڑھ کر ان تمام سے زیادہ افضل ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے بہتر آپ سے افضل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شرف اور زیادہ فضیلت رکھنے والا کوئی نہیں امام الانبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی افضل ترین مخلوق ہیں اور اس فضیلت کے ساتھ ساتھ جو نرمدلی جو ہمدردی جو شفقت اور جو نرمی اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل میں انسانیت کے لئے ہے ناظرین وہ کسی اور کے دل میں ہو ہی نہیں سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نبی علیہ السلام کا ہر فرمان رسول علیہ السلام کا ہر قول وہ حکمت پر مبنی ہے وہ مفید ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہر فرمان ہمارے لئے ہدایت کی حیثیت رکھتا ہے ناظرین جب نبی علیہ السلام کے فرامین ہمارے لئے مفید ہیں تو امام الانبیاء علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو جو نصیحتیں فرمائی ہیں وہ تو مفید ترین ہوں گی اس پروگرام میں ہم رسول علیہ السلام کی نصیحتوں کو آپ احباب کے سامنے پیش کریں گے آج ہم اس پروگرام میں پیش کی جانے والی اللہ کے رسول علیہ السلام کی سب سے پہلی نصیحت آپ احباب کے سامنے رکھتے ہیں نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا ابو الدردہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے الفاظ ہیں او سانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیعہ و ان کو تعتا و حرکتا سیدنا ابو الدردہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول کریم علیہ السلام نے نصیحت فرمائی فرمایا اے ابو الدردہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ کبھی اور کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا و ان کو تعتا و حرکتا تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تمہارے جسم کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے و حرکتا اور تمہیں آگ کے شولوں کی نظر کر دیا جائے پھر بھی اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہیں کرنا ناظرین یہ رسول کریم علیہ السلام کی نصیحت ہے سنن ابن ماجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت موجود ہے ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کسے کہا جاتا ہے شرک کا مطلب کیا ہے شرک سے کیا مراد ہے اور ایسی کاؤنسی چیزیں ہیں جن کے اوپر شرک کا اطلاق ہوتا ہے وہ شرک میں شامل ہیں ناظرین شرک اللہ تعالی کی ذات اللہ تعالی کی صفات اللہ تعالی کی علوہیت اللہ تعالی کی ربوبیت اور اللہ تعالی کے اسماع و صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اللہ تعالی نے اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے اور اللہ تعالی ہی اس لیک ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اگر ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے میں اس کائنات کو یا اللہ تعالی کی جو مخلوق ہے اسے بنانے میں آسمان اور زمین کا نظام چلانے میں اللہ تعالی کا کوئی شریک ہے تو یہ شرک ہے اللہ تعالی کی علوہیت میں شرک وہ ایسے ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے اس سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے تو عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے لیکن اگر کوئی آدمی اللہ تعالی کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو ناظرین یہ بھی شرک ہے اور اللہ رب العزت کے جو اسما ہیں اللہ تعالی کے جو خوبصورت نام ہیں اگر کوئی آدمی اللہ رب العزت کے ان ناموں کے جو معانی ہیں وہ کسی اور کے لئے استعمال کرتا ہے انہی معنو میں جن معانی میں اللہ تعالی کے وہ نام اللہ رب العزت کے لئے بولے جاتے ہیں انہی معنو میں وہ نام کسی اور کے لئے بولتا ہے تو یہ بھی اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ہے ان تجعل للہ ندد وہو خلقك کہ آدمی اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالکہ اللہ تعالی نے تو انسان کو پیدا کیا ہے ناظرین شرک صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر دے بلکہ اللہ رب العزت کے کسی کو برابر سمجھ لینا کسی کو اللہ تعالی کا ہمسر سمجھنا کسی کو اللہ رب العزت کے مقابل سمجھنا یہ بھی شرک ہے کیونکہ اللہ تعالی قرآن مجید کی صورت اخلاص رب تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد اے لوگو اللہ تعالی اکیلا ہے اللہ تعالی بے نیاز ہے اللہ تعالی کا نہ والد نہ والدہ ہے اور نہ اللہ تعالی کی اولاد ہے ولم یکل لہو کفوا احد اور نہ کوئی اللہ رب العزت کی برابری کرنے والا ہے برابری کرنے والا اس قینات میں اور کوئی بھی نہیں اگر کوئی آدمی کسی کو اللہ رب العزت کی برابری اللہ تعالی کے مد مقابل سمجھتا ہے تو یہ بھی ذات الہی کے ساتھ شرک ہے ناظرین شرک کا آغاز شرک کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوئی اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام ان کا درمیانی فاصلہ دس صدیوں پر محیط ہے ان کا درمیانی عرصہ ایک ہزار سال پر محیط ہے اور ان ایک ہزار سالوں میں کوئی آدمی کوئی فرد کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ فرد اللہ تعالیٰ عبادت میں مگن رہتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے تھے وہ اللہ رب العزت کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ رب العزت کے وہ عبادت گزار بندے جب اس دنیا سے چلے گئے رخصت ہو گئے وفات پا گئے تو ان کے بعد آنے والے لوگوں کے دلوں میں شیطان نے ایک خیال پیدا کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو عبادت گزار بندے تھے یہ تو اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں اب آپ ایسا کریں کہ ان کی تصویریں ان کی صورتیں اور ان کی مورتیاں بنا کر عبادت خانوں میں جہاں پر آپ عبادت کرتے ہیں وہاں پر رکھ لیں تاکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے عبادت کریں تو ان نیک لوگوں کی صورتیں دیکھ کر تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا عبادت کا شوق بڑھے گا تم اللہ تعالیٰ کی اسی طرح عبادت کرنے کی کوشش کروگے جس طرح اللہ تعالیٰ کے یہ نیک لوگ اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے ناظرین ان لوگوں نے اس سوچ اور اس فکر کو مد نظر رکھ کر اپنے عبادت خانوں میں ان نیک لوگوں کی مورتیاں رکھ لیں ان مورتیوں کو رکھ کر اپنے سامنے رکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے جب یہ لوگ بھی ان مورتیوں کو سامنے رکھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے یہ بھی اس دنیا سے چلے گئے فوت ہو گئے ان کے بعد والی نسل آئی تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ تمہارے آباؤ اجداد یہ جو مورتیاں یہ جو بھت اور یہ جو صورتیں عبادت خانوں میں رکھی ہوئی ہیں وہ تو انہی کی پوجا کرتے تھے وہ انہی کو ہی اپنا معبود سمجھتے تھے وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے وہ انہی کو اپنا داتا اور دستگیر سمجھتے تھے وہ انہی سے ہی مانگتے تھے لہذا تم بھی ان سے دعائیں مانگو ان کی عبادت کرو یہی تمہارے الہ ہیں اور یہی تمہارے معبود ہیں ناظرین اس طریقے سے بتوں کی پوجا غیر اللہ کی عبادت یا پھر دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شرک کا آغاز ہوا سر زمین حجاز مکہ مکرمہ یہاں پر شرک کہاں سے آیا اور کون لے کر آیا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ صلی علیہ فرمایا کہ میں نے ایک آدمی جس کا نام عمر بن لحی ہے جہنم میں میں نے اسے دیکھا کہ وہ اپنی آنتنیوں کو گھسیٹ رہا ہے مجھے بتایا گیا عمر بن لحی کو یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ پہلا آدمی ہے جس نے مکہ مکرمہ میں بتوں کو منتقل کیا سر زمین حجاز پہ بتوں کو لے کر آیا اور ان کی پوجہ شروع کی گئی اس طریقے سے جو لوگ مکہ مکرمہ کے رہیشی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین کا پیروکار سمجھتے تھے وہ شرک کرنے لگے ان کے اندر شرک پھیل گیا ابراہیم علیہ السلام کے دین میں ان لوگوں نے تحریف کر دی تبدیلی کر دی اپنی مرضی کی جس طرح ان کا دل چاہا اسی طرح انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تبدیلیاں کی شرک کو گسا دیا اور شرک کے علاوہ کافی ساری ایسی غلط روایات انہوں نے دین کے نام پر اپنے اندر ریج کر لی اور انہیں وہ نام دیتے تھے کہ یہ چیزیں یہ رسم و رواج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا حصہ ہیں در حقیقت یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تحریف کر چکے تھے اسے تبدیل کر چکے تھے اور اس دین سے کوسون دور جا چکے تھے جو دین حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو امام الموحدین تھے توحید کو تسلیم کرنے والے جو لوگ ہیں جو لوگ اللہ رب العزت کی توحید کے لیے ہر قسم کی تکلیف کو برداش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو ان لوگوں میں سے ہیں لیکن اس عمر بن لحی نے دین کے نام پہ ان لوگوں میں شرک کو ریج کیا شرک کو پھیلایا ناظرین ناظرین اللہ رب العزت نے جن گناہوں کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن گناہوں کو قبیرہ گناہ قرار دیا ہے ان میں سب سے پہلا نمبر شرک ہے رسول کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ارشاد فرمایا اید تانب السبع الموبکات اے صحابہ اکرام سات ایسے گناہ ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں ان میں سب سے پہلا گناہ جو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اش شرک باللہ کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے پہلا گناہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اللہ اے میرے صحابہ کرام کیا میں تمہیں جو سب سے بڑے گناہ ہیں کیا تمہیں میں وہ نہ بتلاوں صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں بتلائی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے مادون ذالک لیمی شا اے لوگو جو آدمی اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتا ہے اگر وہ اس شرک سے توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا دنیا سے رخصت ہو گیا شرک کی حالت پہ ہی دنیا سے رخصت ہوا حالت شرک پہ اس نے وفات پائی تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا اس کی بخشش نہیں ہے جو آدمی میرے ساتھ شرک کرتا ہے میں اسے کبھی اور کسی صورت میں بھی معاف نہیں کروں گا اگر وہ توبہ کیے بغیر میرے پاس آگیا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا ہے ممات یجعل للہ ندن دخل النار جو آدمی حالت شرک پہ فوت ہوا وہ آدمی جہنم میں جائے گا لیکن ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے جو لوگ اس محلق مرض کا شکار ہیں ان کے پاس موقع ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں اس قبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی اس گناہ سے توبہ کیے بغیر اس خالق اور مالک کی بارگاہ میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس گناہ کو معاف نہیں کروں گا شرک کو میں معاف نہیں کروں گا ناظرین شرک اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا نام ہے ناظرین شرک کبیرہ ترین گناہ ہے شرک انسان کی ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ ہے ناظرین شرک انسان کی دنیا اور آخرت کو فسادات سے بھر دینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اگر کوئی آدمی شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آجائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کیا ملتا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من قال لا الہ الا اللہ کہ جس آدمی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا دوسرے دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس آدمی نے شرک کو چھوڑ دیا توحید کو اپنا لیا توحید کو تسلیم کر لیا تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا داخل الجنہ وہ آدمی جنتی ہے لہذا شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آ جانا چاہیے شرک زلالت ہے توحید عزت ہے شرک جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور توحید جنت کی طرف لے جاتی ہے تو ناظرین ہمیں بھی اس کبیرہ ترین گناہ کو اس کی جتنی ہم مزمت کر سکتے ہیں اس کی مزمت کریں تاکہ معاشرے میں اس گناہ سے لوگوں کے اندر نفرت پھیلے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ جو مفید ترین نصیحت ہے کہ اے لوگو کبھی بھی اور کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا یہ بہت ہی قیمتی نصیحت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کو مشرقین مکہ نے شرک پر آمادہ کرنے کے لئے اور توحید کو چھوڑ دینے کے لئے بہت زیادہ آفرز کی اللہ کے رسول علیہ السلام کو مختلف پیش کش کی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مل جائیں ہم آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں ایک دن جتنے بھی اہل مکہ ہیں وہ سب مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور دوسرے دن تمام اہل مکہ مکہ کے جتنے بھی رہیشی ہیں وہ سب مل کر بھٹوں بھٹوں کی عبادت کریں گے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی اس پیشکش کو رسول علیہ سلام نے ٹھکرا دیا کیونکہ توحید اور شرک یہ ایک دل میں ایک جگہ پہ یہ نہیں رہ سکتے ناظرین اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جتنے بھی علاقوں میں شرک پھیل چکا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے اللہ تعالی شرک کو ختم کر کے توحید کا بول بالا فرما دیں وآخر دعوان عن الحمد اللہ رب العالمين کتنا ہے بیار اللہ کی مخلوق سے اس کی تکلیف ان کو گوارا نہیں جن کی رشد و حدا رہن و مائی کے بن دونوں عالم میں اپنا گزارا نہیں پیار الفت محبت سے بھر پور ہے وعظ و حکمت کی دولت سے معمور ہے پیار نبی کی پیار نصیح نبی دلت